موسکار آداب میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے کس طرح سرکار کا ویروت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جہاں ایک مٹھی بھر انسانوں نے مٹھی بھر ناغرکوں نے مٹھی بھر بھارتیوں نے یا ہم کہیں گے کہ دیش بھکتوں نے ایک ویروت شروع کیا تھا آسام سے پردرشن شروع ہوا تھا اب پورے دیش بھر میں کس طرح سے اس پردرشن نے آگ لگا دی ہے سب کو سڑکوں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے جو لوگ سوئے ہوئے تھے انہیں جگہ دیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار سمویدھان کی پرستاؤنا پڑھ کر یہ سمجھانے کا پورا پریاس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح بھارت کے سمویدھان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے کس طرح ایک سمودائے وشیس کو دھرم وشیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ پرشانی کیول ایک دھرم کی نہیں ہے بلکہ آنے والے سمیہ میں اس پرشانی کی زد میں ایسے کتنے سمودائے آ جائیں گے کتنی جاتیاں آ جائیں گی اس کی کلپنا بھی نہیں کر پا رہا ہے موجودہ سمیہ میں سامان ویکتی کس لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں جو سمرتھن کر رہے ہیں این آر سی اور سی اے کا گیر مسلم سمودائے کی بات کر رہا ہوں جو پردرشن میں نہیں آ رہے ہیں سمرتھن بھی کر رہے ہیں انہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سے تو ناغرکتہ چھینی جانی ہی نہیں ہے یادی ہمارے پاس دستا ویج بھی نہیں ہوں گے تب بھی ہمیں ناغرکتہ پرابت ہو جائے گی اس سمودائے اس جاتی اس بان اس کو کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہے سی اے کو لے کر کیونکہ اسے تو کہیں بھی بحثکار اس کا کیا ہی نہیں جا رہا ہے بحث کے لئے تو اسے کیا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ پریشانی صرف سنکھیک سمودائے کو ہے یعنی مسلم سمودائے کو ہے جس طرح سکھ سمودائے اور عیسائی سمودائے اب مسلمانوں کے ساتھ اتر آیا ہے تو کیا یہاں اترنا اس کی مجبوری ہے بلکل ہاں ایک تو سمودھان کو بھی بچانا ہے لیکن سکھ اور عیسائی سمودائے بھوش کو بھی دیکھ رہا ہے انیس سو نبے کا جو نبے کا دشک تھا ہم یادی اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو اسلامی کا تنکواد یا مسلم آتنکواد جیسا کوئی شد سننے کو نہیں آتا تھا بھارت میں ہم نبے کے دشک سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ سے نبے کے دشک سے پہلے یادی آتنکوادی کے روپ میں کسی کو سامنے رکھا جاتا تھا تو وہ سکھ سمودائے تھا خالستانی جو ایک گروپ بن چکا تھا سمو بن چکا تھا اس سمودائے کو نشانے پر لیا جاتا تھا اور جب بھی آتنکوادیوں کی بات ہوتی تھی تو سکھ سمودائے کو آگے کر دیا جاتا تھا نبے کا دشک آتا ہے چھے دسمبر انیس سو بانبے میں بابری وکھنڈان ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک تابر توڑ دیش کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے خود ستہ دھاریوں دوارہ وپکشی نیتاؤں دوارہ ان نیتاؤں دوارہ جو بھارت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پر اُبھر کے جو نام سامنے آتے ہیں وہ نام جانا جاتا ہے مسلم آتنکواد کے نام سے سکھ سمودائے اور اب کی بارے بہت ہوتا ہے اب ہم حسائی سمودائے کی بات کرتے ہیں کس طرح کرناٹک میں آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ کی ایک بھوی پتما بنانے کا کار چلنا ہے اس کے لئے پیسہ بھی کٹھا ہو گیا ہے زمین بھی ہے لیکن اس میں خود بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اس کے سہیوگی دل جو گہر راجیتک سہیوگی دل ہے وہے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا رہے ہیں کہ ہاں عیسیٰ کی ایک پتما نہیں بننی چاہیے عیسائی دھرم کو تھوپا جا رہا ہے بھارت کی سنسکرتی خراب کی جا رہی ہے تو یعنی مسلم سمودائے کو این آر سی اور سی اے کے چلتے ہم مان لیتے ہیں پر تاریت کیا جاتا ہے باہر کر دیا جاتا ہے وہے بانگلہ دیس پاکستان اور افغانستان پر جا کر بس جاتے ہیں تو اس کے بعد نمبر کس کا آنے والا ہے پہلے عیسائی یا پہلے سکھ آنا دونوں کا ہی نمبر ہے اس سے بے فکر رہے دونوں سمودائے مسلمان سمودائے کو جب کنارے لگا دیا جائے گا تو پھر نشانے پر عیسائی سمودائے یا تو آئے گا یا پہلے سکھ سمودائے آئے گا اور ان کے ساتھ اسی طرح کی گھٹنائے گھٹت ہوں گی جو آج موجودہ سمائے میں ورطمان میں جس پرتارنا کو مسلمان سہتا آ رہا ہے عیسائی سمودائے کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پرتبہ بنانے پر روک لگائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی سنسکرتی اور دھرم کو آہت کیا جا رہا ہے یہ بیویتاؤں میں اکتا والا دیش ہے اس دیش کا کوئی دھرم نہیں ہے یدی آپ اسے ہندو راشت کے روپ میں پردرشت کرتے ہیں تو ایک عیسائی کو پورا آدھیکار ہے کیوہی ہے کہہ سکتا ہے یہ عیساء کا دیش ہے ایک سکھ سمودائے کو بلکل کہنے کا آدھیکار ہے کہ یہ نانک کا دیش ہے اسی طرح ایک مسلمان سمودائے کو بلکل کہنے کا آدھیکار ہے یہ محمد کا دیش ہے لیکن اس دیش کو جب ایک ہی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ چلیے ہرے رنگ کو ختم کر دیتے ہیں اس دیش سے جھنڈے سے آپ ہرے رنگ کو اتار دیتے ہیں اس کے بعد عیسائی اور سکھ کو بھی آپ نشانے پر لینے والے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو پردرشن میں کولکاتا میں جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ عیسائی اور سکھ اس بات کو سمجھتے ہیں ان سے پہلے بھی انہیں نسانہ بناتا جائے گیا ہے سکھ نسانہ بنائے جاتے تھے پھر عیسائی بنائے گئے لگتار ویڈیو آ رہا ہے سامنے کس طرح عیسائیوں کو پرطاڑت کیا جا رہا ہے کہ آپ دھرم تھوپ رہے ہیں پر چار پرسار کیوں کر رہے ہیں اس سممند میں آپ کی رائے بہت ہی مہتپورن ہے اپنی رائے دینا بالکل بھی نہ بھولیں کارکرم کو لائک کریں آپ کا لائک بھی مہتپورن ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا نمسکار